موسیقی اسلام علیکم معزز دوستوں آج ہم جس ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں یہ دنیا کا محفوظ ترین ملک ہے اس ملک میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی غریب نہیں ملے گا پہاشی اتنی ہے کہ پورے یورپ کے آیاش لوگ یہاں پائے جاتے ہیں یہاں سو میں سے پانچ لوگ ایڈز جیسی لانت سے مستفیز ہیں دنیا کا مشہور کار برینڈ سکوارڈا کا تعلق بھی اسی ملک سے ہے تو آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں دنیا کے خوبصورت ملک چیک ریپبلک کی آج کی ویڈیو انتہائی انٹرسٹنگ ہے ویڈیو کو اینڈ تک زور دیکھیں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کلاک ورک کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں چیک ریپبلک جسے جمہوریا چیکیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ وستی یورپ کا ایک لینڈ لاک ملک ہے جسے کسی بھی جانب سے سمندر نہیں لگتا یہ خوبصورت ملک اگر تاریخ کی کتب کو پڑھا جائے تو بوہیمیا کے نام سے دنیا میں مشہور تھا اس ملک کی سرہندے جنوب میں آسٹریا مغرب میں جرمنی شمال مشرق میں پولینڈ اور جنوب مشرق میں سلواکیا سے ملتی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق یہاں کی اکثریت کو اپنے ملک کا نام بلکل بھی پسند نہیں ہے چیکو سلواکیا نامی یہ خوبصورت خطہ انیس سو ترانمے میں دو حصوں میں تقسیم ہوا ایک چیک ریپبلک بن گیا اور دوسرا سلواکیا بن گیا اس ملک کا کل رکبہ اٹھتر ہزار آٹھ سو اکتر مربع کلومیٹر ہے اور اس کل رکبے کے دو اشارہ سولہ فیصد حصے پر پانی موجود ہے رکبے کے لحاظ سے یہ ملک دنیا کا ایک سو پندرمہ بڑا ملک ہے یہاں کی خوبصورت امارتیں پورے یورپ سے آنے والے دو کروڑ سے زائر ٹورس حضرات کو اپنی طرف بھاتی ہیں یہاں کی لڑکیاں اتنی خوبصورت ہیں کہ یورپ کے تمام آیاش اور عباش لوگ اپنی آیاشی کو پورا کرنے کے لئے یہاں آتے ہیں دو ہزار تئیس کی مردم شماری کے مطابق چیک ریپبلک کی کل آبادی ایک کروڑ آٹھ لاکھ ستائیس ہزار پانچ سو انتیس لوگوں پر مشتمل ہے یہاں فی کلومیٹر میں ایک سو تین تیس لوگ آباد ہیں آبادی کے لحاظ سے یہ ملک دنیا کا پچاسی ماں بڑا ملک ہے چیک ریپبلک کی پجتر فیصد آبادی شہروں میں مقیم ہے اور باقی پچیس فیصد آبادی دہی علاقوں میں رہائش پذیر ہے یہاں لوگوں کی عوستن عمر پچپن سال ہے لوگ اپنی فٹنس کو لے کر کافی سیریس رہتے ہیں لڑکے ہوں یا لڑکیاں ورک آؤٹ اور جم کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں صبح کے وقت اس ملک کی اکثریت مارننگ واق کرتی نظر آئے گی معاذیز دوستوں اس ملک میں شیشے سے تیار کردہ ایشیاں بہت وسیع پیمانے پر دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کی جاتی ہیں لوگ گھروں میں خوبصورت فانوس اور دیواروں پر مختلف قسم کے گلاسز لگوانا بہت پسند کرتے ہیں کرسٹل انڈسٹری اس ملک کی مین انڈسٹریوں میں سے ایک ہے چیک ریپبلک میں دو ہزار اکیس کی مردم شماری کے مطابق کل آبادی کا انانویں فیصد حصہ چیک لوگوں پر مشتمل ہے تین اشاریہ تین فیصد مراوینز زیرو اشاریہ نو فیصد سلاوک اور باقی چھ اشاریہ ایک فیصد لوگ دوسری قوموں سے تعلق رکھنے والے آباد ہیں چیک ریپبلک کا دارالحکومت پراغ ہے جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا عزاز بھی رکھتا ہے یہ شہر اتنا خوبصورت ہے کہ ہر سال دو کروڑ کے لگ بگ لوگ دوسرے ملکوں سے وزر کرنے کے لئے یہاں آتے ہیں یہ ایک میٹرو پلٹن سیٹی ہے جس کی کل آبادی تیرہ لاکھ ستاون ہزار تین سو چھبیس لوگوں پر مشتمل ہے اس شہر کا کل رکھبہ چار سو چینوے شاریہ اکیس مربع کلومیٹر ہے یہ شہر چیک ریپبلک سمیت یورپ کا مشہور ترین شہر ہے اس شہر میں دنیا کے عالی سے عالی ڈانسنگ کلپز موجود ہیں جہاں خوبصورت حسینائیں اپنے حسن کا جلوہ بکھیرتی ہیں اور آنے والوں کو خوب لوٹتی ہیں یہاں دنیا کی نمبر ون شراب ملتی ہے ساری ساری رات شراب خانے نوجوان لڑکے لڑکیوں سے بھرے رہتے ہیں مساد سینٹر کا کام بہت زیادہ ہے غیر ملکی سیاہ خوب جم کر عیاشی کرتے ہیں چند ڈالرز میں خوبصورت سے خوبصورت لڑکی آپ کے آگے حاضر ہو جائے گی اس شہر میں ہوتیلز اور ریسٹورنٹس کا کام بہت زیادہ ہے آن لائن فود ڈلیوری کی سروس تقریباً پورے ملک میں موجود ہے ٹورس حضرات یا تو خود جا کر کھانا کھاتے ہیں یا اپنے روم میں آرڈر کر لیتے ہیں ملک میں چلنے والی کرنسی چیک کراؤنا ہے ایک کراؤنا پاکستانی 12 شارعہ 60 روپوں کے برابر اور انڈین 3 شارعہ 79 روپوں کے برابر ہے یہ شہر کاروبار کے حوالے سے دنیا کے ٹاپ شہروں میں شمار ہوتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق اس شہر کا ہر دس میں سے ایک شخص ایڈز جیسی لانت میں مبتلا ہے لوگ کھانا کھانا تو بھول سکتے ہیں لیکن عیاشی کرنا بھول نہیں سکتے یہ شہر عیاشی کے حوالے سے یورپ کا سستہ ترین شہر مانا جاتا ہے پراغ کے بعد ملک کے دوسرے بڑے شہر برنو، اسرابو، بلیزن اور لیبرک شامل ہیں یہ ملک یورپی یونین، نیٹو اور اقوام متعدہ کا بانی رکن بھی ہے اس سرزمین کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو آج سے دس صدیہ قبل مسیح سیلٹک قبیلے کے لوگ آباد تھے یہ بوئی نسل کے لوگ تھے ان کے بعد رومن آئے اور پھر رومیوں کے زوال کے بعد مورین اور جرمن لوگ آباد ہوئے 1918 میں اس خطے کا نام چیکس سلواکیہ رکھا گیا دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کا اس پر قبضہ ہو گیا جرمنی کی شکست کے بعد ملک میں مجود تمام جرمن لوگوں کو اتنا ٹارچر کیا گیا کہ وہ لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ملک میں صرف چیک زبان بولنے والے لوگ ہی رہے 1993 میں یہ خطہ سلواکیہ سے علیدہ ہو گیا اور چیک ریپبلک بن گیا پراغ شہر میں مجود چارلس بریج کو دیکھنے روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں یہ شہر اور بریج اتنے خوبصورت ہیں کہ ہٹلر نے بھی اس شہر کو تباہ کرنے سے روک دیا تھا یہ شہر ساتویں صدی میں عباد ہوا تھا اس شہر میں سے خوبصورت دریا درائے والٹوہ بھی گزرتا ہے جو امپورٹ ایکسپورٹ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ملک کی قومی زبان چیک ہے اس کے علاوہ سلاوک، فرنچ، یوکرینین، مراوین اور انگلیس زبانیں بولی جاتی ہیں پورے ملک میں خوبصورت ساف ستھے روڈز کا جال بچھا ہوا ہے ملک میں بس ٹرانس اور ٹیکسی کا وسیع نظام موجود ہے میٹرو اور ٹرین کا لگزری سسٹم بھی موجود ہے ٹرین ہمسائے ممالک میں بھی جاتی ہے شہروں کی ٹریفک کو کم کرنے کے لیے ٹرام ٹرین بھی موجود ہے جو شہروں کی خوبصورتی کو چار چان لگا دیتی ہے معزیز دوستوں چیک ریپبلک کا پاسپورٹ دنیا کے مضبوط ترین پاسپورٹ میں شمار ہوتا ہے یہاں کے شہری دنیا کے ایک سو چالیس ممالک میں بغیر ویزا کے داخل ہو سکتے ہیں پچیس ممالک کا ویزا آن آرائیور لگتا ہے اور باقی ملکوں کا ویزا لینا پڑتا ہے ملک میں ڈرائیونگ رائٹ سائیڈ ہے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر سخت سزا اور جرمانہ دیا جاتا ہے چیک ریپبلک میں ٹرانسپورٹ دوسرے یورپی ملکوں کی نسبت سستی اور بہترین ہے ملک میں ٹوٹل نوے ائرپورٹس موجود ہیں جن میں چھے انٹرنیشنل اور باقی چراسی ائرپورٹس ملکی کاموں کے لیے بنائے گئے ہیں ملک کی قومی ائرلائن چیک ائرلائن ہے ہر سال کروڑوں لوگ اس ائرلائن کا سفر کرتے ہیں ملک میں ویسے تو کھانے پینے کا بہت زیادہ کام ہے لیکن ویپرو کینڈیلو زیلو نامی ڈش ملک کی قومی ڈش ہے لوگ اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ جب بھی اس خوبصورت ملک کا وزڈ کرنے جائیں تو خوب انجوائے کریں احتیاطی تدابیر اور ملکی اصول و زوابت کا خاص خیال لکھیں آپ کا سفر یادگار ہو جائے گا ایک سے بڑھ کر ایک ہسین آئے آپ کا دل خوش کر دیں گی یہ ملک ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے تین گھنٹے اور انڈیا سے تین گھنٹے تیس منٹ پیچھے ہے پراک کا قلعہ یورپ کے سب سے پرانے اور خوبصورت قلعوں میں سے ایک ہے اس قلعے کے اندر ایک بہت بڑا چرچ بھی موجود ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے چیک ریپبلک میں جو غیر ملکی لگاتار سات سال تک سٹے کرے اور اس کا گورمنٹ کے کاغذات میں کوئی مسئلہ نہ ہو یا کسی بھی قسم کا جرم نہ کیا ہو تو یہ ملک اس شخص کو اپنی شہریت دے دیتا ہے یا جو لڑکا وہاں کی لڑکی سے شادی کرے یا کسی چیک ریپبلک کے بچے کو گود لے گورمنٹ اس کو بھی اپنا پاسپورٹ دے دیتی ہے پورے ملک میں تعلیم کا بہترین نظام موجود ہے لوگ انتہائی پڑھے لکھے ہیں چیک ریپبلک کے لوگ زیادہ تر بزنس کرتے ہیں اسی لئے یہاں ڈھونڈنے سے بھی غریب نہیں ملتے ملک کا موسم تھنڈا ہی رہتا ہے کیونکہ ملک کے 38% رکبے پر جنگلات موجود ہیں سردیوں میں ملک کے بیشتر حصوں میں برہ باری ہوتی ہے چیک ریپبلک میں شادیاں انتہائی خوبصورت انداز میں کی جاتی ہیں لڑکے تھری پیس پینٹ کوٹ کا استعمال کرتے ہیں اور لڑکیاں سفید فراک کا استعمال کرتی ہیں شادی کی پارٹی میں ڈانس ہوتا ہے شراب کھلے عام چلتی ہے کھانے کا وسیع انتظام ہوتا ہے اور توفے تحائف بھی دیے جاتے ہیں محترم ناظرین اگر بات کریں یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو دو ہزار اکیس کی رپورٹ کے مطابق چھپن اشاریہ نو فیصد ایسے لوگ آباد ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں گیارہ اشاریہ سات فیصد کرسچن تیس اشاریہ ایک فیصد ایسے لوگ جو اپنا مذہب ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے اور باقی ایک شاریہ دو فیصد لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں چیک ریپبلی کا کالنگ کورڈ پلس چار سو بیس ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈارٹ سی زیڈ ہے ملک کا سلانہ جی ڈی پی پانچ سو انتالیس اشاریہ تین سو اٹھارہ بلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فیکس آمدنی انچاس ہزار پچیس ڈالر ہیں جو پاکستانی ایک کروڑ اٹھتیس لاکھ اٹھانوے ہزار پانچ ستاسی روپوں کے برابر ہیں دنیا کا مشہور کار برینڈ سکوڈا کا تعلق بھی اسی ملک سے ہے ہر سال کروڑوں ڈالر کا سرمایہ کاری صرف اسی انڈسٹی سے حاصل کی جاتی ہے تو معزیز دوستوں یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کلاک ورک کو ضرور سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی بہترین ویڈیو میں اللہ حافظ و ناصر خدا حافظ